بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ اپنا چھوٹے ہوں کامی جوائے کر رہی ہوں گے اب یہاں پہ رہا ہمارے پاس لیکچر نمبر فور ہے جو ہم نے پہلے سٹارٹ کیا ہوا ہے انگلیش کا تو جن بچوں نے انگلیش کا لیکچر ابھی تک کام سٹارٹ نہیں کیا وہ بھی اپنا کام سکول سے لے جائیں اور سٹارٹ کریں تو آج ہم انگلیش کا لیکچر نمبر فور سٹارٹ کریں گے آپ کو یہ بار بار بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنا چھوٹے ہوں کا کام جو ہے نام آئی ڈی نیم اور فادر نیم لکھ کر ضرور ہی سٹارٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی ایڈینٹیفیکیشن ہو جائیں آپ اس طرح جتنے مرضی نمبر لے لیں گے آپ کو وہ نمبر نہیں ملیں گے آپ کے وہ ایڈ نہیں ہوں گے جب تک آپ اس میں اپنا نام نہیں لکھیں گے اس کے علاوہ آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں تو چلے ہم تو اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ایس سے آپ نے ان کو کونک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے as the sun as the snake آپ نے اس کی small اور capital دونوں کی ہی پریکٹس کرنی ہے اور اس میں کلرز بھی کرنے ہیں یہاں پر match the words with the sound correct picture and write it یہاں پر آپ نے اس کو match بھی کرنا ہے اور نیچے لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے جیسے small ہے تو وہ ہے rabbit elephant بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ نے small and weak یہاں پر نیچے لکھنا ہے یہاں پر soft and hard وہ چیزیں جو آپ کو touch کرنے پر soft feel ہوں تو وہ ہوتی ہیں soft جیسے کہ flowers اور hard آپ کی گھر کی دیواریں آپ کی different toys جو ہیں آپ کو touch کر کے چیک کر لیں کون سا soft ہے اور کون سا hard ہے آپ اپنی chicks کو check کر لیں چک پر touch کر کے دیکھ لیں وہ بھی soft ہوں گی آپ نے اسی طرح باقی چیزوں کو بھی observe کرنا ہے کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ soft ہے اور کون سا hard ہے یہاں پر next ہے ہمارے پاس match the words with a correct feature and drive it ہمارے پاس جو ہے long ہے وہ کیا ہے train train بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور جو چھوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گاڑی مطلب car آپ نے اپنے گھر پر بھی چیزوں کو observe کرنا ہے کون سی چیز زیادہ لمبی ہے اس کا long اور کون سی ہے short یہاں پر آپ نے each word کی practice کرنی ہے یہاں پر جس طرح لکھا ہے آپ نے اسی طرح ہی لکھنا ہے small and capital alphabets دونوں ہی use کیے گئے ہیں first word capital and باقی small یہاں پر tree کی بچھر دی گئی ہے اور train کی بچھر دی گئی ہے آپ نے دونوں میں بھی color رہنے ہیں ساتھ میں لکھنا ہے ساتھ میں t the tree ایسے sound کے ساتھ پڑھنا بھی ہے یہاں پر دیا گیا ہے trace write capital letter u and color the related picture آپ نے اس کو related جو picture ہے اس میں color کرنا ہے تو آپ نے umbrella میں بھی color کرنا ہے pen میں بھی color کرنا ہے اس کو capital میں لکھنا بھی ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو small میں لکھنا ہے تو آج کا ہمارا lecture یہی تک تھا آپ نے اس کو اچھی طرح read کرنا ہے write کرنا ہے پیارے میرے colors کرنے اپنا رمینگ حرمان کا حیاء رکھنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولا اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو lectures مل جائیں اور آپ کو کوئی بھی problem نہ ہو اس ورکشیٹ کو complete کرنے میں اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ